امام علاق اور شاہین افریدی پر الزام لگا کر وٹس اپ چیٹ کی تصویر لیگ کرنے والی لڑکی دراصل کون ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں راشد جباب اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد جباب یوٹیوب چینل دوستو پاکستان کرگیٹ ٹیم کے کھلاڑی امام علاقہ موئی پریزیاں سکینڈل سامنے آنے کے بعد سماجی رابطوں کی ویبسٹیٹ پر ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے اور ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنے میں مصروف ہے بلکہ کچھ تصاویر وٹس اپ چیٹ کے سکرن شارٹ شیئر کرتے ہوئے الزام آئیتیا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ساتھ سے آٹھ خواتین کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں اور ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں دوستو پاکستان کرنے آنے کے بعد سوشل میڈر پر ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے اور کوئی امام علاقہ کو تنقید کا نشانہ بنانے لگا تو کوئی ان کی حق میں سامنے آیا ایسے معاشقے میں یک طرفہ نہیں ہوتے بلکہ لڑکے اور لڑکی کے رضا مندی کے ساتھ ہوتے ہیں مگر جب معاملات خراب ہو جائے تو پھر لڑکیاں میٹو مہم کو سوارا لے کے خود معصوم بن جاتی ہیں دوستو ابھی امام علاقہ معاملہ گرم ہی تاکہ مسکروں لڑکی نے شاہنشاہ فریدی کی ایک تصویر جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ فاس بلر کے بارے میں بھی جلد انکشفات کرنے جا رہی ہے دوستو اس کے ساتھ تیشت نے بابر آزم شہداب خان اور حسن علی کے ناموں پر مشتمل ایک پول بنا کر اپنے فالور سے پوچھا کہ ان میں سے کس کرگیٹر کے بارے میں سب سے پہلے ان کے فشافات کیا جائیں دوستو ابھی امام علاقہ چلی رہا تھا کہ مسکروں لڑکی کا آکاونٹ ہی بند ہو گیا جس پر ہر کو حیران ہوا اور اب یہ انکشفات منظر عام پر ہے کہ فریعہ نام کے چلنے والے آکاونٹ کے پیچھے کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک لڑکا ہے دوستو اور اس سارے معاملے سے ایک پیس کا آغاز کر دیا ہے قومی کرکٹ ٹیم کے کردار کے مشکوک بنانے کی کوشش کے پر مذکورہ لڑکے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ شروع ہو گیا ہے فیس بوک پر ایس 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 وحیل نامی ایک شارفین نے فریعہ کے ٹویٹر اور انسٹاگرام کا آکاونٹس کے چند سکرین شوٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا بلکہ اس نے اپنے یوزرنیم تبدیل کی اور اپنا آکاونٹ ہی بند کر دیا اب یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ اماملک سے متعلق سامنے آنے والے سکرین شوٹ بھی جالی تھے تو دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دینا اور لائک اور شیئر کرنا مد بھولا اگلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ موسیقی